نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ویشو کی سب سے خوبصورت رانی کی جنگی پر آج بھی ریسے ہے برقرار شاس کو کوروپ جال میں فسا کر کرواتی تھی کچھ ایسے کام دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے تو پلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کر دیکھتے ہیں تو کئی ویر راجہ مہاراجاؤں کا جکر ہوتا ہے کئی خوبصورت اور ویرانگنا مہیلاؤں کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے آج ہم جس راجکماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے ویشو کی سب سے سندر رانی کا کتاب پراب تھا ہم یہاں مصر کی راجکماری کلیو پیٹرا کی بات کر رہے ہیں جنہیں سندرتہ کی دیوی بھی کہا جاتا تھا کلیو پیٹرا نے کیول خوبصورت تھی بلکہ وہ کافی چطور اوٹ کشل سڑھی انترکاری بھی تھی یہ راجکماری بہت میدھاوی تھی اور انہیں ایک ساتھ کئی بھاشاو کا جان تھا کلیو پیٹرا کے پتا کی مرتیو اس وقت ہوئی جب وہ ماتر چودہ سال کی تھی وسیعت کے انسار کلیو پیٹرا اور ان کے بھائی ٹولیمی دیونیسس کو سنیوک روپ سے راج اپراپ تھا کلیو پیٹرا کے بھائی کو یہ منجور نہیں تھا پروشوادی سوچ کے چلتے اپنی بہن کی عدینتہ کو ٹولیمی نے سویکار نہیں کیا اور کلیو پیٹرا کے خلاب ان کا بھائی بھدرو کر بیٹھا نیکیول بھائی بلکہ راججے کے انیہ لوگوں کو بھی کلیو پیٹرا کی عدینتہ منجور نہیں تھی ان سبھی کارنوں کے چلتے کلیو پیٹرا کو اپنے ہی راججے سے بھاگنا پڑا اور اس طرح ویس سیریا پہنچ گئی حالانکہ اس بیچ ان کی حمد رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی مصر کی راجگتی کو دوبارہ حسل کرنے کے لیے کلیو پیٹرا نے روم کے شاسک جولیس سیجر کو اپنے روپ جال میں پھسانے کی چال چلی ان کی ایچال کامیاب رہی اور سیجر نے ان کی مدد کرنے کے لیے ترن تھامی بھر دی سیجر نے مصر پر حملہ بولا اور ٹولیمی کو مار کر کلیو پیٹرا کو مصر کے راج سنگھ حسن پر پیٹھایا راجپارٹ میں پھر سے انبن کی شروعات ہوئی تو کلیو پیٹرا نے اپنے چھوٹے بھائی کو جہر دے کر مار دیا اس کے بعد وہ روم میں جا کر سیجر کے ساتھ رہنے لگی روم کے لوگوں کو یہ سممند پسند نہیں آیا جس کے چلتے سیجر کی ہتھیا کروا دی گئی سیجر کے جانے کے بعد کلیو پیٹرا کو سیجر کے ایک سینہ نائک انٹرنی سے پیار ہو گیا ادھر روم کے لوگ مصر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان تھے اور کسی بھی حالت میں مصر کی ہی ایک اور عورت کو انٹرنی کی پتنی بڑھتے ہوئے دیکھنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس کے بعد پھر سے ساجی سرچی گئی ایک بار پھر یود کے دوران انٹرنی کو بتایا گیا کہ کلیو پیٹرا اب نہیں رہی جبکہ یہ سچ نہیں تھا اس بات کو سنتے ہی انٹرنی صدمے میں آ گیا اور اپنی ہی تلوار پر گر کر مارا گیا سیجر کے بعد اوکتابین نے روم کی گدی سنبھالی اوکتابین چطور تھا اسے پھسانا کلیو پیٹرا کے لئے سنبھاؤ نہیں ہوا ایسا کہا جاتا ہے کہ اوکتابین نے کسی ٹنک والے جانور سے کلیو پیٹرا کی ہتیا کروا دی تھی اس طرح سے تیسویں عیساپور کلیو پیٹرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی اور مصر پر رومنوں کا ادھیکار ہو گیا آپ کو بتا دے کی کلیو پیٹرا کی مرتی ہوئے دوہزار سال بیٹھ چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی دلدگی سے جڑے تمام رہشیوں کا خلاصہ نہیں ہوا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک چرور کریں دھنیوات